بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ کھرے سے ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں آپ کو یہ تین مرگیاں دکھا رہا ہوں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے یہ مرگیاں ہیں کہ مرگے ہیں لیکن یہ میں نے دیئے ہیں ایک ہزار میں تین ابھی بھی ان کو لے کر آیا ہوں اور آج منڈی لگی ہوئی تھی اتنے منڈی میں رشت تو نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت کام چل رہا تھا اس وجہ سے میں نے آج تین یہ پرندے خریدیں آپ دیکھ لیں کیسے ہیں اور آپ ان کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ان کا نسل کیسا ہے تو میں نیو ہوں پارمنگ میں اس کام میں تو مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے آپ دو سگچے اس میں ایکسپرٹ ٹائم آئے رہے ہیں تو مجھے میری رینبائی ضرور کیجئے گا یہ جس نے مجھے دیئے ہیں اور اس نے کہا کہ یہ تینوں نر ہیں ایک یہ اس کی آنکھ آپ چک کریں اس کا نسل آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے اس کی آنکھ آپ چک کریں چونچ چک کریں اور یہ بھی ایک جس نے مجھے دیا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ تینوں مرگے ہیں تو ان کی آپ کو ایج کا بھی مجھے اندازہ نہیں ہے کتنی ہے تاکہ مجھے میں نیو ہوں اس کام میں ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے مجھے بتائیے گا ضرور یہ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے ہیں یہ تینوں ابھی میں ایک آزار میں ایک تینوں لے کے آیا ہوں یہ اس کا وزن تقریباً آدھا کل ہوگا ایک کا آدھا کلو اس کا وزن ہے اور یہ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہے جس نے مجھے دیئے ہیں اس نے کہا کہ یہ تینوں نہ رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ یہ نہ رہے ہیں یا مادہ ہیں ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر جہاں میری رینمائی کریں گے تو میں اس کام میں بلکل نہیں ہوں اور میں نے یہ نیا نیا شوک کیا ہے وہ پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گولڈن مصری مرگیاں چل رہی ہیں یہ تینوں ابھی جوانا میرے خیال میں اسیلیں بول رہا تھا وہ پتہ نہیں کون سا نسل ہے یہ آپ میری رینمائی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے دعا میں یاد کیجئے گا چینہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ تو یہ گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے میں نے ان کو پانی کے قریب چھوڑا ہے تک کہ یہ پانی مغیرہ پی لیں اور دیکھیں یہ پانی پی رہے ہیں اور باقی مجھے اندازہ ہے کہ یہ دوسری مرگیاں ان سے لڑے نہیں یہ دیکھیں مار رہی ہے اس کو اور پتہ نہیں اب کیا ہوگا ان کو یادک رکھنا پڑے گا یا اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا یہ بھی آپ میرے رینمائی ضرور کیجئے گا تو میرے پاس یہ ایک کہج یہ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا اگرچہ یہ زیادہ لڑتے ہیں تو فیر میں ان کو ان کے اندر بند کر دوں گا اور یہ بھی چھوٹا پنجرہ پڑا ہوا ہے تو آپ میری اس بات میں رینمائی ضرور کیجئے گا اگرچہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ایکسپرٹ رہے ہیں جو ماہر ہیں تو وہ میری کمنٹ باکس میرے نمائی ضرور کریں